اسلام علیکم ٹرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل ٹرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کے پی کے کالجز میں کس طرح سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنے وہ ٹوکن فیس کو آپ سبمیٹ کرا سکتے ہیں ٹرینڈز ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل داستان کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن کو ضرور آن کر دیجئے فرینڈز جیسی آپ نیو ٹیپ اوپن کریں گے وہاں پہ آپ لکھیں گے اپنے سرچ بار میں ایڈمیشن ڈاٹ ایس ای ڈی ڈاٹ جی کے پی ڈاٹ پی کے تو اس کو فرینڈز آپ انٹرپریس کریں یہاں پہ فرینڈز آپ کے سامنے ایک نئی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی جس میں آپ کو آن لائن کالج اپلیکیشن کی طریقہ بتایا جارہا ہوگا فرینڈز اگر آپ کا اکاؤنٹ یہاں پہ نہیں بنا ہوا تو آپ کو یہاں سے اکاؤنٹ بنانا پڑے گا کیونکہ میرا یہاں پہ فرینڈز اکاؤنٹ بنا ہوئے تو میں آپ کو طریقہ بتانے کے لئے یہاں سے لاؤگ آؤٹ کرتا ہوں اپنے اکاؤنٹ سے لاؤگ آؤٹ کر کے دوبارہ سے ہم لاؤگ ان کریں گے دوبارہ سے آپ کو طریقہ بتائیں گے یا اس طرح سے آپ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں فرینڈ یہاں پہ جب آپ نئے اکاؤنٹ لاؤگ ان کریں گے یعنی ریجسٹر کرائیں گے آپ کو یہاں پہ اپنا موبائل نمبر دینا پڑے گا موبائل نمبر دینے کے بعد آپ کو اس نیچے والی بار میں آپ کو اپنا پاسفرڈ انٹر کرنا پڑے گا میرا اکاؤنٹ بنا ہوئے میں ڈائریکٹلی میں نے موبائل نمبر انٹر کیا اور پاسفرڈ انٹر کرتی ہے یہاں پہ فرینڈ آپ کو ایک چھوٹی سی ایکویشن جو ملے گی اور آپ کو سالف کرنی ہے تو میں سالف کرتا ہوں اس ایکویشن کو یہاں پہ ہمیں ایکویشن میں کیون ہے کہ 1 پلس 13 کتنے ہوتے ہیں تو ہم نے اس کا آنسر لکھنا ہے کہ 1 پلس 13 جو ہیں وہ 14 ہوتے ہیں تو 14 لکھا تو ہم لاؤگ ان کریں گے آپ نے دوستو اگر ریجسٹری نہیں کیا ہوا تو ریجسٹری ناو پہ کلک کرنے اور ریجسٹریشن کر لینی ہے فرینڈز یہ اب آ چکا ہے ہمارا دیشپورٹ ہم دیشپورٹ پہ چلتے ہیں جس طرح سے آپ کا نیا اکاؤنٹ بنائیں گے تو آپ کا اس طرح سے دیشپورٹ آئے گا میں چونکہ پہلے ہی دو ایڈمیشن کرا چکا ہوں تو میرے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو اپلیکیشنز پوٹ ہو چکی ہیں تو ہم نیو ایڈمیشن ریقویسٹ پہ جائیں گے چونکہ ہم نے ایک نیا ایڈمیشن کرانا ہے تو سب سے پہلے فرینڈز جو آپ پاس ونڈو اپن ہوگی وہاں پہ آپ کو ایڈمیشن ریقویسٹ کے اوپر ایڈنگ نظر آئے گی اور آپ کو نیچے جو ہے وہاں پہ اپنا ڈیٹا پوٹ کرنا ہوگا یہاں پہ فرینڈز آپ کو اپنا جو ہے ڈسٹرکٹ پوٹ کرنا ہوگا بچہ آپ کون سی ڈسٹرکٹ سپلائے کر رہے ہیں ہم یہاں پہ ڈسٹرکٹ مانسرہ پوٹ کرتے ہیں چونکہ ہم ڈسٹرکٹ مانسرہ سپلائے کر رہے ہیں اور یہاں پہ فرینڈز آپ کو کو کالیج پوٹ کرنا ہوگا یعنی کہ کون سے کالیج میں آپ اپلائی کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ کالیج اس گی بنے جی پی جی سی مانسیرہ کالیج گورنمنٹ ڈگری کالیج بالا کوٹ گورنمنٹ ڈگری کالیج ہوگی اور گورنمنٹ ڈگری کالیج رسنوہ ایسی ڈیفرنٹ جو آپ کا فرینڈز کالیج ہوگا جہاں پہ آپ اپلائی کرنے چاہ رہے ہیں وہ آپ سیلیکٹ کریں گے یہاں سے سو ہم بھی اس کو سیلیکٹ کریں گورنمنٹ پوستک کالیج مانسیرہ جو name Am션 Seara تو یہاں پہ ہم نے اس کو سیلیکٹ کر لیا ہے اب آپ کو یہاں پے اپنے جو ہے سٹی ڈی لیول جو پوٹ کرنا ہوگا کہ کون سیکھی تیڈی لیول میں جانے چاہ رہے ہیں یعنی آپ انٹرمیڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ FFIC کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ بی ایس کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم انٹرمیڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں پہ آپ کو اپنا پروگرام سلیکٹ کرنا ہوگا شے آپ سائنسItงاس آرہ ہیں تو ہم بھراہ پہ ہاں اور پروگرام سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم آرٹس گروپ میں کمپیوٹر سائنس گروپ میں جرینل سائنس پری انجینئرنگ یا پری میڈیکل میں میں اپنے پری انجینئرنگ سلیکٹ کرتے ہیں ہم اپنا سبجیکس گروپ سلیکٹ کرنا ہوگا کہ ہم کونسے سبجیکس لے چاہیے chemistry math physics یہاں پہ ایک option select کریں گے ہم ہمیں اب category select کرنی ہے کہ ہم جو جو applicant ہے جو apply کر رہے وہ کوئی sportsman ہے یا disabled person ہے یا college employee ہے یا اس طرح سے non local یا کہ district local یعنی کہ district کا local person ہے تو ہم district local پہ click کرتے ہیں smart friends ہم جو ہے criteria for local quota پہ click کریں گے اور یہاں پہ ہم friends لکھیں گے domiciled of the district اور اس کو agree کریں گے then ہم اپنے جو application اس کو submit پہا دیں گے یہاں پہ submit application پہ click کریں گے اور یہ application in class submit ہو جائے گی جہاں پہ friends میں سارے ڈیٹا ان کو دے چکا ہوں میں جو study level select کیا تھا وہ intermediate تھا اور program pre-engineering تھا subject group بھی میں نے select کر لیے تھے اور میں نے quota بھی select کر لیا تھا کہ district local ہیں اور resident ہیں district کے ٹھیک ہے یہاں پہ friends آپ کو یہ آپ کی آہ جو id number ہوگا وہ sure ہوگا اور یہاں پہ آپ جی state کو apply کریں گے وہ آپ کو چھوئی ہوگی یہ friends آپ کو personal information دینی پڑے گی exactly جو وہ آپ سے مانگے گا جس طرح سے یہاں پہ میں نے name put کیا ہے father name put کیا ہے اپلیکنٹ سین آئی سی اگر ہے تو دے دیں نہیں ہے تو یہ optional ہوتی ہے اگر بے فارم پہ آپ کا کچھ number ہیں تو وہ یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں date of birth select کریں گے nationality select کریں گے domicile district union council اور mailing address اور اسی طرح سے friends آپ یہ ساری personal information آپ پود سے کریں گے select اور ان کو exactly information دیں گے اس طرح سے آپ اپنی academic information بھی دیں گے جو last year آپ نے جو جو exam pass کی ہیں وہ آپ put کریں گے یہاں پہ ان کی information آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے metric جو ہے applicant جو ہے اس نے metric pass کی ہے اور جو ابیٹ آباد board سے pass کی ہے science groups نے اتنے marks لئے ہیں اس نے اور یہ ساری اس کے school کا نام وغیرہ یہ سب کچھ چیزیں آپ put کریں گے then آپ کو ایک word declaration دے گا ویان حلقی جو ہے وہ آپ نے اس پہ yes i agree وی پہ click کرنا ہے اور then آپ نے اس application کو submit کر دینا جیسی آپ submit کریں گے application کو تو وہ آپ سے کہیں گے کہ بھئی آپ اپنی payments ڈیٹیل یہ ہیں اور آپ یہ ہمیں hundred rupees جو ہیں وہ جائز cash کر دیں تو آپ دوستو یہاں پہ proceed with payments کریں گے کیونکہ ہم application submit کرانا چاہ رہے ہیں تو ہم یہ hundred rupees کو pay کریں گے جیسی friends آپ application submit کریں گے تو آپ کو ایک SMS بھی محصول ہوگا جو آپ نے number جس number کے اپنے account بنائے اس number کے آپ کو ایک SMS محصول ہوگا اور token ڈی بھی آپ کو generate کر کے دے دی جائے گی آپ کسی بھی جائز cash shop پہ جا کر ان کو یہ ہنڈرڈ روپیز جو ہیں وہ pay کروا سکتے ہیں اور اپنی اس ڈی کو اپنی اس application کو active کرا سکتے ہیں friends یہ تھا طریقہ اپنی آپ کی application کا آپ جب ان کی جو last date ہے اس سے پہلے ہنڈرڈ روپی ان کو submit کرا سکتے ہیں اور اس application form کو print out لے کے تو آپ next procedure start کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ اس کو print out کرتے ہیں اور اس کو save کر دیتے ہیں friends یہ تھا آج کے online application آپ کسی بھی college میں اسی طرح سے apply کر سکتے ہیں آپ کی personal information دے کر اور اپنی academic information دے کر اسی طرح سے apply کر سکتے ہیں friends اگر آپ کو اپنی new application دوبارہ سے دینی ہے یعنی کہ آپ کو کسی اور department میں ایکسی اور college میں بھی apply کرنا ہے تو آپ again یہاں پہ new admission request پہ click کر سکتے ہیں اور again ان کو information دے کر یہ ساری جو ہم نے آپ کو بتائی ویڈیو میں تو آپ again کسی college میں بھی apply کر سکتے ہیں friends اگر آپ کو یہاں پہ کسی چیز کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ complaint بھی register کرا سکتے ہیں اور اگر آپ اپنا password change کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ option بھی آپ کے پاس available ہے اگر کوئی اور applicant اسی account سے apply کرنا چاہ رہے تو وہ اس account سے نہیں کر سکے گا کیونکہ اس account سے وہی کرے گا جس کا یہاں پہ account بنا ہوئے جو number آپ نے put کر دیا ہے وہ ایک ہی جو number آپ نے put کر دیا ہے وہ ایک ہی applicant کے لیے friends اس سے کوئی اور apply نہیں کر سکتا اگر کوئی اور apply کرنا چاہ رہا ہے تو آپ پہلے اس سے log out کریں گے نئے account create کریں گے اور کوئی اور اس طریقے سے apply کر سکتا ہے friends ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ